بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایکٹیوٹی کوسٹن نمبر ون آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو توجہ سے پڑھیں اور جو کریکٹ آپشن ہے وہ سلیکٹ کریں ساتھ ساتھ کاؤنٹ بھی کرتے جائیں کہ آپ کے اس قویز میں کتنے مارکس بنے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی انگلیش گرامر کتنی بہتر ہے جی اوکے آپ نے ٹک کر لیا ہوگا لوک ایڈ دوز بائز دے ڈیش مچ نائز دے آر میکنگ مچ نائز ان لڑکوں کو دیکھو وہ بہت شور کر رہے ہیں اب یہاں پر دیکھیں دے میک مچ نائز یہ بھی ٹھیک سنٹنس تو کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ بہت شور کرتے ہیں لیکن یہاں پر یہ دے میک مچ نائز یہ سنٹنس اس سیچویشن میں یہ کریکٹ نہیں ہے کیوں کریکٹ نہیں ہے کیونکہ ہم ایک ایکشن کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے تو اس لیے ہم پریزنٹ کانٹینیو سٹنس یوز کریں گے دے آر میکنگ مچ نائز صرف جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو دو تین آپشن ہوتے ہیں ان میں سے صرف کریکٹ جو آنسر ہوتا ہے اس پر ٹک لگا دینا یا اس کو رٹ لینا اس سے آپ کی گرامر امپروو نہیں ہوتی جو میں آپ کی ریزن بتا رہا ہوں اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اس سے آپ کی گرامر امپروو ہوگی تو یہاں پر پریزنٹ کانٹینیو سٹنس لگے گا دے آر میکنگ مچ نائز اوکے نمبر ٹو جو ہے اس کو پڑھتے ہیں آپ نے آپشن میرے بتانے کے بعد جو میں ریزن بتاؤں گا اس کو سننا توجہ سے سننا بہت ضروری ہے تب ہی آپ کی گرامر امپروو ہوگی نمبر ٹو اس کو توجہ سے پڑھیں اور بظاہر جو آپشنز دونوں دیئے گئے ہیں جو میں نے دونوں آپشنز دیئے ہیں وہ دونوں ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں صحیح ہیں لیکن نہیں ان میں سے ایک ہی صحیح ہوگا دوسرا غلط ہوگا اوکے آپ نے سلیکٹ کر لیا ہوگا یعنی اورنجز کیا ہوتا ہے مالٹے زیادہ مالٹے باقی نہیں بچے ہیں آپ کو اور خریدنے چاہیے اگر آپ بقاعدگی سے کھانا چاہتے ہیں تو لیکن کیوں تو ہیں لیکن کھانا پھانا پھانا ماءوں ہے تو مائنی اورنجی اگر آپ خریدنے میں mitياں ہے ریزن کیا ہے اس کی ریزن ہے کہ یہ نیگٹیف سینٹینس ہے ہی context انہیں صحیح ہوگا ہے ک fighters نمبر ثری جی نمبر ثری می پیرنس گے می می پیرنس گے می گوڈ اڈوائز می پیرنس گے می گوڈ اڈوائز میرے والدین نے مجھے اچھی نصیت کی اس میں یہ سیکنڈ نمبر پر جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہے می پیرنس گے می گوڈ اڈوائز کیوں کریکٹ ہے یہ کیونکہ اڈوائز جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ آٹیکل نہیں لگتا اس لیے اے جو ہے نہیں لگے گا اس لیے گوڈ اڈوائز والا آپشن کریکٹ ہے کے نمبر فور جی نمبر فور کو تو وجہوں سے پڑھیں اور کریکٹ آپشن جو ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کو ٹک کریں اور ساتھ بار کرتے جائیں تاکہ آپ کو کوئی زگینڈ پر اندازہ ہو سکے کہ آپ کی کتنے مارکس بنے ہیں ڈیش مارننگ اردو میں تو وہ آپ کو درست نظر آ رہا ہوگا جیسے ٹوڈے مارننگ آج کی صبح ٹوڈے آج کو کہتے ہیں آج کی صبح میرا بھائی دیر سے اٹھا دیر سے جاگا آج کی صبح میرا بھائی دیر سے جاگا بزاہر تو یہ درست نظر آ لیکن نہیں آپ نے سنٹینس کا ٹینس دیکھیں ووک اپ سیکرڈ فارم پاسٹ ایکشن گزر چکا ہے اس لیے دیس مارننگ یہ کریکٹ ہے دیس مارننگ مائی برادر ووک اپ لیٹ نمبر فائیب what is the dash different difference یہ اپر کریکٹ option ہے difference what is the difference noun لگے گا یہاں پر different adjective ہے what is the difference کیا فرق ہے difference کریکٹ ہے number six okay یہاں پر دو option دیئے ہوئے ہیں ago اور before ago کا مطلب بھی پہلے ہوتا ہے before کا مطلب بھی پہلے ہوتا ہے لیکن یہاں پر ago لگے گا before نہیں لگے گا before اگر لگانا چاہتے ہیں تو before کے بعد کوئی expression آنا چاہیے جیسے یوں کہہ لیں we bought this house six months before i got married یعنی میری شادی ہونے سے چھ ماہ پہلے ہم نے یہ مکان خریدا تو اس لئے اب یہاں before نہیں لگے گا کیونکہ before کے بعد کوئی expression نہیں آرہا کہ کوئی statement نہیں آرہی تو we bought this house on six months ago ago لگے گا یہاں پر before نہیں لگے گا number seven number seven this is a dash contract million dollars million dollar فرق کیا دونوں طرف اس میں جو first number پر اس میں یہ پیلو رہل ہے اور یہاں پر ایس نہیں لگا ویدھر ایس لگا ہوئے تو کونس option correct ہوگا this is a million dollar contract this is a million dollar contract contract ہے تو اس لئے اس کے ساتھ ہم جو اس کے million dollar کے ساتھ ایس نہیں لگائیں گے this is a million dollar contract یعنی ایک million dollar کا یہ contract ہے article بھی لگا ہوا ہے یہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا article یہ ہے تو اس کے بعد million dollars کیسے ہو سکتا ہے ہاں million dollar آئے گا number eight number eight okay thank you i really enjoyed myself یہ option is correct یہ جو enjoy کا verb ہوتا ہے اس کے بعد reflex pronoun آتا ہے thank you i really enjoyed myself he really enjoyed himself you really enjoyed yourself When did you arrive in Sargoda تم Sargoda میں کب پہنچے یا تم Sargoda کب پہنچے When did you arrive in Sargoda جب cities کے بارے میں بتا رہے ہونا کہ کسی city میں کب پہنچے تو ان کی proposition لگتی ہے On جو ہوتا ہے یہ دنوں کے ساتھ On Sunday On Monday On Tuesday وہاں پر On لگتا ہے arrive at بھی ہوتا ہے لیکن کسی جگہ پر پہنچنا جیسے arrived at railway station تو یہاں پر city کے بارے میں بتا رہے تو in 10 and the last I'll call her dash next week یہاں پر no proposition I will call her next week on next week in next week کوئی proposition نہیں لگے گی یہ کچھ words ہیں جن سے پہلے proposition نہیں لگتی مثلا یہ دیکھیں next last every یا each ان سے پہلے proposition ہم نہیں لگاتے تو اس طرح ہمارا یہ آج کا quiz complete ہو گیا ہے so how many questions did you answer correctly کتنے سوالات کے جواب آپ کے درست ہوئے آپ نے نوٹ کی ہوں گے tell me in the comments below comments ضرور کریں اور be sure to like and subscribe for more informative videos like کریں share کریں comment کریں تو next video ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ